کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدے سے پھر گئے اور دنیا کو محبوب بنا لیا دنیا ہی اب ان کا مطلوب ہے محبوب ہے اور مطلوب ہے یہ تو ہماری ساری امت اسی اس میں گرفتار ہے اسی جرم میں کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر کے دنیاوی مفادات کو ترجیح دے دی ہے اب اس کے بارے میں تو میں کوئی خوشگمانے نہیں کروں گا اور نہ یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ ہیں اور ان کی صفت کیا ہے دنیا کے حقیر مفاد کے عوض آخرت کا اس نے انہوں نے فائدہ قربان کر دیا ہے آخرت کو فراموش کر کے دنیاوی زندگی کو اہمیت دے دیا ہے اس کا معنی یہ ہے سامنے کا حقیر مفاد لے لیا ہے اب دنیا چاہے جتنے بھی ہو جائے اس سارا سونا چاندی آپ کو مل جائے اور اس کے عوض آپ ایمان کا سعودہ کر لیں اسلام کا سعودہ کر لیں کلمے کے وعدے کو فراموش کر دیں تو اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے